ایریا ففٹی ون سات ازار پانچ سو سکوائر فٹ پہ پھیلا ہوا علاقہ جو یو ایس ملٹری کے بیس کے قریب ترین علاقہ ہے اس علاقے سے متعلق بہت سی افوائیں گردش کرتی ہیں یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ ایریا یو ایس ملٹری بیس کے قریب ترین ہے یہاں عام شخص کا پہنچنا بہت ہی مشکل ہے اس ایریا کے قریب ہی امریکی ملٹری نیوارڈا ٹیسٹ سائٹ ہے جہاں نیوکلئر ٹیسٹ کیے جاتے تھے یہ ٹیسٹنگ نائنٹین ففٹی ٹو نائنٹین نائنٹی تک ہوتی تھی ظاہر سی بات ہے ایسے ایریا کو رسٹرکٹڈ ایریا ہی رکھا جاتا تھا کورٹو فیکس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید موزیز ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں ایریا ففٹی ون سے متعلق بہت سی افوائیں گردش کرتی ہیں اس کی شروعات کولڈ وار کے بعد ہوئی کولڈ وار ایک لمبی داستان ہے جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تنازع چل رہے تھے جب اس ایریا کو بنایا گیا ہیزار ٹیسٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ فور ائرکرافٹ جہاں ہوائی جہازوں کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا نائنٹین ففٹی میں ایریا ففٹی ون میں امریکہ سپائنگ ائرکرافٹ کی ٹیسٹنگ اس ایریا میں ہوا کرتی تھی شروع سے ہی اس ایریا کو خفیہ رکھا گیا بات سیدھی ہے کہ کسی بھی چیز کو خفیہ رکھا جاتا ہے وہاں کہانیاں ضرور بنتی ہیں نائنٹین ففٹی فور میں امریکہ کے پریزیڈنڈ ڈی وائٹ نے ایسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں یو ایس ملٹری اپنی سرگرمیاں شروع کر سکیں یہ اقدام سوویت یونین کی ملٹری سرگرمیاں کو روکنے اور اس پر نظر رکھنے کے لیے یو ایس ملٹری کا ایک خفیہ مشن تھا ایریا ففٹی ون کی قریب ترین علاقوں میں ایسے یو ایف کو دیکھا گیا جو کہ عجیب و غریب تھے جب ایسی خبریں گردش کر رہی تھی تو یو ایس ملٹری نے کسی بھی خبر کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی کوئی علامیاں جاری کیا اور ان اوبجیکس کو ایک بار نہیں کئی بار اڑتے دیکھا گیا سوال یہ آتا ہے کہ ایسا ایریا جہاں یو ایس ملٹری بیس ہے کسی بھی قسم کا یو ایفو کا اڑنا ایک فنومنہ ہے لیکن کہانی بہت دلچسپ ہے کہ ایریا ففٹی ون کو دنیا کی نظروں میں ایسے ایریا کے طور پر اُبھارا گیا کہ یہاں ایلینز کو دیکھا گیا ہے اور یہاں تک کہ بڑے بڑے نیوز پیپرز نے ایلینز کے جہازوں کی تصدیق بھی کر ڈالی لیکن ان سب کی پیچھے کا سچ جس کا فائدہ یو ایس ملٹری اٹھا رہی تھی دنیا کی نظروں میں یہاں ایلینز کے فلائر سورسز کو دیکھا گیا ہے اس سے پہلے یو ایس ملٹری اس جگہ کو اون نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس جگہ کے بارے میں کوئی بھی بات کیا کرتی تھی پچیس جون دوہزار تیرہ کو عوامی دباؤ میں آ کر سی آئی اے نے اس جگہ کے رسٹرکٹ ہونے کو ایکسپٹ کیا اور یہی نہیں یہ جگہ تب زیادہ متنازع ہو گئی جب بائیون بوش نامی سائنٹس نے اس جگہ کا دورہ کیا اور ایلین کی موجودگی کو ظاہر کیا جن کا کہنا تھا کہ ایریا ففٹی ون میں یو ایف وو پر تحقیق کی جا رہی ہے اس کے بعد عوام میں یہ ایریا مزید متنازع ہو گیا ہے ایریا ففٹی ون کی ایلین سے متعلق اسکرپٹ یو ایس ملٹری نے کیوں لکھی اور اس کو زیادہ متنازع کیوں بنایا اس بات کا سچ تو آنے والے وقت میں سامنے آ ہی جائے گا دوستو ہماری اگلی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا